اس گاڑی کی پرائس امیزنگلی اتنی چیپ ہے کہ اتنے میں اس ٹائم آپ کو آرام سے ایک ہونڈا سیوک ملتی ہے جتنی پرائس میں آپ کو ایک مرسیڈیز کی ایس کلاس مل رہی ہے اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی جارہی ہے السلام علیکم میرا نام ہے زینولہ و دین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہاں پر میں آپ کے لیے مختلف قسم کی گاڑیاں لے کر آتا رہتا ہوں جو فورٹ سے لوگ لیکن آج کی ویڈیو میں جو گاڑی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ ایک مرسیڈیز کا پورا کا پورا بیسٹ ہے تو اگر آپ ایک مرسیڈیز لور ہیں اور آپ کو جرمن گاڑیاں رکھنے کا شوق ہے تو آج کی ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے کیونکہ آج آپ کو میں دکھاؤں گا مرسیڈیز ایس فائف فیفٹی ٹو تھاؤزن سکس موڈل بیسے ہے تو یہ ایک کار لیکن کار کی شکل میں یہ پورا کا پورا بیسٹ ہے جس میں آپ کو ساڑھے پانچ ہزار سی سی کا وی ایٹ انجن ملتا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اس گاڑی کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میرے چینل کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی گاڑیوں کے ریویوز اور وارک راؤنڈز میں آپ کے لئے لے کر آتا رہتا ہوں اسی قسم کی انفومیٹیو اور مزدار قسم کی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اور ایک اور چیز کہ اس وقت میں موجود ہوں سیکل موٹر سپورس راول پنڈی سدر میں یہ گاڑی بھی یہاں سدر میں موجود ہے تو اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہو تو آپ سدر پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے قریب ترین دوسری بھی برانچ پر تھی ہے کہ جی ٹی روڈ پر دی ایچ ایف ایس ٹو گیٹوان کے بلکل اپوزٹ سائٹ پر ہے وہاں پر بھی آپ اس گاڑی کے لئے وزٹ کر سکتے ہیں آپ کے سانی کے لئے سکرن پر دونوں برانچز کے نمبر دیئے گئے ہیں جن پر آپ کال کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ یہاں پر سیکل موٹر پر موجود جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کے بارے میں اگر آپ نے کوئی بھی انفومیشن حاصل کرنی ہے تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں www.sagalmotorsports.bekepper اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو تمام تر ان گاڑیوں کی لسٹ ملے گی جو یہاں سیگل موٹر سپورٹس پر موجود ہیں پرائیسز کے ساتھ تمام تر انفومیشن آپ کو وہاں پر مل جائے گی سو آج کی ویڈیو کے اندر جو گاڑی ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پر موجود ہے بلکل میرے سامنے اور آئیں آپ کو بھی میں اس کو چیک کر آتا ہوں یہ ہے وہ بیوٹیفل کارڈ جس کے بارے میں میں بھی آپ کو بتا رہا تھا مرسیڈیز ایس پائیف فیفٹی ٹو تھاؤزن سکس موڈل وائٹ کلر ہے اور اس گاڑی کی ویسے تو سپیشل بات یہ ہی ہے کہ یہ ایک ایس کلاس ہے مرسیڈیز کی ٹاپ آف تا لائن ویرینٹ ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ بہت ہی کوئی پاورفل چیز ہے ساڑھے پانچ ہزار سی سی وی ایٹ انجن کے ساتھ مطلب کہ ایک بیسٹ ہے پورا کا پورا اور اس کے علاوہ اس گاڑی کی ایک اور سپیشل بات ہے وہ یہ کہ یہ سکرچ لیس ہے کمپلیٹ جنون گاڑی ہے کوئی ریپینٹنگ کوئی پینٹ کے ٹچ اپس وغیرہ اس گاڑی کے اوپر نہیں ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم اس گاڑی کی سپیکٹر فیچرز کو تو دیکھیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس گاڑی کی کنڈیشن دکھائی جائے گی پرائس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس گاڑی کی پرائس امیزنگلی اتنی چیپ ہے کہ اتنے میں اس ٹائم آپ کو آرام سے ایک ہونڈا سیوک ملتی ہے جتنی پرائس میں آپ کو ایک مرسیڈیز کی ایس کلاس مل رہی ہے اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی جاری ہے ایک کرون پچیس لاکھ روپے اور ٹو تھاؤزن سکس کا موڈل ہے ٹو تھاؤزن ایٹ کی امپورٹ ہے اور لاہور کی ریجسٹرڈ ہے اور کمپلیٹ سکرچ لیس گاڑی ہے بمپر ٹو بمپر جانون کنڈیشن کے اندر ہے کوئی ری پینٹنگ کوئی پینٹ کے ٹچ اپس ایکسیڈنٹل تو دور کی بات ہے کوئی ایک سنگل پیس کے اوپر بھی ری پینٹ اس گاڑی کے اوپر نہیں ہوا اب ہم جلدی سے گاڑی کے اندر چلتے ہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں موجود ہے مزیڈیز کی سگنیچرڈ ریموٹ کی آتی ہے اس کے اوپر لاک ہے نیچے انلاک ہے اور ٹرنک ریلیز ہے لائٹس کی فیسیلٹی آجاتی ہے وارننگ ٹرائنگل موجود ہے اس کے علاوہ اس کا بوٹ انتہائی میسیف سائز کا ہے تین سوٹ کیس آپ آرام سکون سے رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس سیفٹی نیٹس بھی موجود ہیں جو کہ اگر آپ کوئی بھی سامان رکھتے ہیں تو ادھر ادھر رول ہونے سے بچانے کے لیے کام آتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں اس کا یہ سٹرپ اٹھاؤں تو یہاں پر جی فیر ٹائر ہمارے پاس سیمپل سٹیل ریم میں آتا ہے علاوہ ریم نہیں ہے لیکن گاڑی میں اوپرول علاوہ ریم باقی انسٹالڈ ہیں سو اس کو ہنگ کرتے ہیں بوٹ کو کلوز اور گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا لائٹس وغیرہ کو آن کرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کا انتہائی خوبصورت انتہائی گارجس قسم کا انٹیریئر بلیک ویڈ وڈن کمبینیشن کے ساتھ اس کا انٹیریئر آ رہا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بہت ہی آسم ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور مرسلیز کی ایس کلاس کی ایک سگنیچر لک آپ کو اس کے لدر ملے گی اسی طرح ریئر سائٹ کے انٹیریئر پر بھی آپ نظر ڈال دیجئے یہ دیکھئے جی ریئر سائٹ پر آپ اس کا روف دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کی سیٹس وغیرہ پر نظر ڈال سکتے ہیں کمپلیٹ لیدر سیٹس ہیں تو چلیں جلدی سے ہم اس کو کر لیتے ہیں سٹارٹ اور اس کو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس کے مائلیج بھی بتا دیتا ہوں سو اس میں پوچھ سٹارٹ نہیں آتا سمپل آپ نے اس کی کی کو یہاں پر اس طریقے سے انسرٹ کرنا ہے اور روٹیٹ کرنا ہے اوکے جی گاری سٹارٹ ہو چکی ہے اور مائلیج کی بات کریں تو یہ گاری چلی ہوئی ایک لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو چوبیس کلومیٹر سٹاک مائلیج کے ساتھ ہے ہم اس کی لائٹس کو آن کر لیتے ہیں میں نے گاری کو سٹارٹ کر لیا ہے اس کی فرنٹ پر کمپلیٹلی لائٹس کو آن کر دیا ہے اور بہت ہی خوبصورت لوگ ہے اس گاری کی اگریسیف تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہے سو فرنٹ پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کمپلیٹ پروجیکٹر لائٹس ہیں ہائی بیم اور لو بیم دونوں ہی کے لیے ایک ہیلوجن میں ہیں ایک ایلیڈ کے اندر آ جاتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایلیڈ ٹرن انڈیکیٹرز آ جاتے ہیں سائٹ پر ہمارے پاس پارکنگ لائٹس وائٹ کلر کے کمبینیشن میں آ جاتی ہیں گریل گاڑی کی انتہائی میسیف قسم کی ہے جس کے فرنٹ پر آپ کو یہ ریڈار وغیرہ کا سیٹ اپ مل جائے گا اس کے علاوہ کروم فنش میں اس کی سگنیچرڈ مرسلیز کی گریل آتی ہے یہاں پر اوپر آپ کو مرسلیز کا بیچ مل جائے گا اور اس کے اوپر آپ کو مرسلیز کا سگنیچرڈ سٹار مل جائے گا اس کے علاوہ فرنٹ سائٹ پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر پارکنگ سینسرز کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہیڈ لائٹ ووچرز کی فیسیلیٹی آ جاتی ہے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لیڈی فوگ لائمپس کی فیسیلیٹی یہاں پر نظر آ رہی ہوگی گریل کافی میسیف سائز کی ہے گاڑی کی اور فرنٹ سائٹ سے اگر آپ اس کی لک دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت بہت ہی اگریسیو نظر آتی ہے اور انتہائی کی مسکلر قسم بھی نظر آتی ہے فینڈرز کی طرف آ جائیں تو یہ جو آور فینڈرز کے سائٹ پر ڈیزائنز بنے ہوئے ہیں یہ گاڑی کو سائٹ سے مسکلر اور بیفی لوگ پروائیڈ کرتے ہیں اسی طرح گاڑی کے ٹائز کی طرف اگر ہم آ جائیں تو یہ ایم جی کے ریمز اس میں انسٹالڈ ہیں سٹار شیپ کے اندر اور یہ بیس انچز کے ریمز ہیں ٹو فورٹی فورٹی فرنٹ پر ہمارے پاس ٹائر کا سائز ہے فرنٹ پر ونٹیلیٹڈ ڈسک بریکس آ جاتی ہیں اور بریک کیلپرز آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں جو کہ انتہائی کوئی بیفی اور میسیف قسم کے ہیں اسی طرح اس کے جو بریک روٹرز ہیں یہ بھی کافی میسیف قسم کے آ جاتے ہیں اس کے علاوہ گاڑی کی سائٹ پر اگر آپ ویسٹ لائن پر دیکھیں تو آپ کو ایک روم کی ٹریمنگ نظر آ رہی ہوگی سائٹ میررز اس گاڑی کے باڈی کلرڈ آتے ہیں ایلیڈی ٹرن انڈیکیٹر ہمارے پاس موجود ہے اور ہیٹڈ وغیرہ اس طرح کی ساری فیسلیٹیز آپ کو مل جاتی ہیں اس کے علاوہ دور لائچز ہمارے پاس سنسر فرنٹ سائٹ پر موجود ہے یہاں پر اس کا فیولیٹ اوپنر آجاتا ہے ریئر ٹائر کی بات کرتے چلیں تو ٹو سیونٹی فائف تھرٹی فائف ٹوانٹی اس کے ریئر ٹائر کا سائز ہے اصل میں اس کا جو ریئر ٹائر ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی ویٹھ فرنٹ والے ٹائر سے کافی زیادہ ہے بلکہ آپ اگر اس کو کمپیر کریں کسی بھی گاڑی کے ساتھ تو اس کی ویٹھ بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کی جو ریئر ڈسک بریکس ہیں یہ وینٹی لیٹھ نہیں ہیں بیک پر ہمارے پاس سالیڈ ڈسک بریکس اس گاڑی کے اندر ملتی ہیں لیکن گاڑی کی سٹاپنگ پاور شاندار کے سمکی ہوگی اس کے علاوہ بیک سائٹ پر اگر ہم آ جائیں تو ریئر سائٹ سے میں آپ کو اس کی وائیڈ لک پروائیڈ کرتا ہوں لائٹس اون ہونے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے اس کی ریئر لائٹس کی لک نظر آئے گی سگنیچرڈ لائٹس ہیں ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سٹاپ لیمز ہیں ان کے لیے آپ کو ہیلوجین بلپز دیئے گئے ہیں باقی پارکنگ لائٹس اور ٹرن انڈکیٹرز لیڈ کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس فائیف فیفٹی کی برینڈنگ یہاں پر موجود ہے پروم کی ٹرمنگ بیک سائٹ پر ہے اور مرسٹریز کا بیچ یہاں پر آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر ریئر ویو کیمرہ بھی آپ کو یہاں پر پری انسٹالٹ مل جائے گا لائسنس پلیٹ کی لائٹس اس کی ایلیڈی کے اندر آتی ہیں بیک سائٹ پر ہمارے پاس ڈیول ایڈزاست سیٹ اپ موجود ہے اور پارکنگ سینسز کی فیسیلٹی ہے اور اس کا یہ ڈیفیوزر بمپر ہے یہ وائٹ کلر میں ڈیزائن کیا گیا ہے سو گائز یہ تھا اس گاڑی کا کمپلیٹ ایکسٹریئر اب ہم گاڑی کے اندر چلتے ہیں اور اس گاڑی کے انڈیئر دیکھتے ہیں ایک اور چیز کے اس گاڑی کے اندر آپ کو سن روف کی فیسیلٹی بھی ملتی ہے لیکن یہ پینارومک نہیں ہے سو گاڑی کے اندر چلتے ہیں برد اس سے بہلے میں آپ کو اس کے ڈرائیور دور جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس دور لائچ آ جاتا ہے کروم فینش کے اندر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ سینٹر لاکنگ سسٹم ہے سیٹس کے لیے آپ کو کنٹرولز ملتے ہیں اس میں آپ کو ہیٹڈ سیٹس مل جائیں گی اس کے ساتھ ساری کی ساری ایڈجسٹیبل سیٹس ہیں اور میموری کی فیسیلٹی ملتی ہے تین بندے اپنی مرضی کے حساب سے اس کو میموری پر رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نیچے اگر آپ دیکھیں تو وینڈوز کے کنٹرولز آ جاتے ہیں بوٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اور سائیڈ میرز کے کنٹرولز آ جاتے ہیں ہارمن کارڈن کا ساؤنڈ سسٹم اس گاری کے اندر انسٹالڈ ہے جس کی ساؤنڈ قوالیٹی بہت ہی شاندار ہوگی یہاں پر ہمارے پاس کی ہول موجود ہے اس کے ساتھ لائٹس کے کنٹرولز موجود ہیں نیچے ہمارے پاس پارکنگ بریک کی فیسیلٹی آ جاتی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہیڈ لائٹ واشئرز کے لئے بٹن آ جاتا ہے سٹیرنگ ویل کے اگر بات کرتے چلیں تو یہ ایک فور سپوک وڈن کمبینیشن کے ساتھ لیتر سٹیرنگ ویل ہے جو کہ پاورڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ائر بیکس کی فیسیلٹی موجود ہے یہاں پر آپ کو ملٹی میڈیا کنٹرولز مل جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید گاڑی کے اندر آ جائیں تو یہاں پر آپ کے پاس گئر پوزیشن انڈیکیٹر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹرمنٹ کلسٹری اگر ہم آ جائیں تو آپ کو درمیان میں تین ڈائلز نظر آ رہے ہوں گے تو بیسیکلی اس کاری کے اندر میڈ میں یہ پورا کا پورا آپ کو انالاگ ڈائل نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ انالاگ نہیں ہے یہاں سے سٹارٹ ہو کر یہ پوری یہاں تک ایک ڈیجیٹل سکرین ہے پوری کی پوری یہاں سے سپیڈ ملتی ہے ایک لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو چوبیس کلومیٹرز اس کاری کو بھی دک چلایا گیا ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک انٹرینمنٹ سسٹم کے لیے ڈسپلی موجود ہے جس کے اندر آپ کو ایسی کی سیٹنگز بھی شو ہوتی ہیں یہ نیچے ہمارے پاس فرنٹ پر ڈیول زون کلیمیٹ کنٹرول کی سیٹنگز آ جاتی ہیں فرنٹ پر ایک اینالاگ کلوک آ جاتی ہے اور یہ آپ اس کا ڈیش بورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ انتہائی پریمیم وڈن کمبینیشن کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے جس میں آپ کو ایمبین سلائٹس کی فسیلیٹی بھی مل جاتی ہے سوڑا سا نیچے دیکھیں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ملٹی میڈیا کے کنٹرولز ہیں جو کہ ساؤنڈ سسٹم وغیرہ کے لیے ہیں اور ان کو کور لیتر کے پینل سے کیا گیا ہے اس کے نیچے ہمارے پاس یہاں پر سگریٹ لائٹر اور ایش ٹری آ جاتی ہے یہاں پر دو کپ ہولڈرز آ جاتی ہیں ان میں یہ پرفیوم پڑا ہے تو اس لیے یہ کلوز نہیں ہو رہا برحال یہ پرپرلی اگر میں اس کو نکالوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرپرلی یہ اس کا ہیز لائٹ سوچ آ جاتا ہے اس کے لیے اس بٹن کی مدد سے آپ اس کی ریئر ہیڈریسٹس کو ڈراب کر سکتے ہیں ٹیلی فون اور نیویگیشن کا بٹن یہاں پر ہے اس کے ساتھ یہاں پر یہ بیک کا بٹن ہے دسک ریڈیو کو بٹن ہے اور اس کنسول کی مدد سے آپ اس کی جو بھی سیٹنگز کو چینج کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پر یہ لمبار سپورٹ کو ایڈجیسٹ آپ یہی سے کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھئے لمبار سپورٹ کی ایڈجیسمنٹ یہی سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی سیٹ کی اس کے علاوہ ڈرائیور سیٹ آ جاتی ہے پیسنجر سیٹ کے اندر اگر آپ آ جائیں تو اسی طرح پیسنجر سیٹ کی بھی آپ یہ دیکھیں اسی طرح اگر آپ پیسنجر سیٹ میں آ جائیں تو پیسنجر سیٹ کی بھی لمبار سپورٹ کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ سارے کے سارے کنٹرولز آپ اس روٹری نوب کی مدد سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک نمیرک کی پیڈ آتا ہے جس کی مدد سے آپ اس کے اگر آپ نے فون کنیکٹ کیا ہے تو آپ یہاں سے نمبرز وغیرہ جو بھی ڈائل کرنا چاہیں وہ آپ ایزی لی کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایک میسیب قسم کی آم ریسٹ ہے جس کو اگر آپ اس طرف سے اوپن کریں گے تو ہمارے پاس کارپیٹڈ کمپارٹمنٹ آ جاتا ہے اسی طرح اس سائٹ سے بھی یہ اوپن ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ اوپن ہو جائے یہ دیکھئے جی اس طرف سے بھی اوپن ہو سکتی ہے اور اس طرف سے بھی اوپن ہو سکتی ہے تو اس کو ہم واپس کر لیتے ہیں کلوز اور نیچے اگر آپ بٹن پریس کریں گے تو یہ اس طریقے سے اوپر کی طرف اوپن ہو جائے گی اور اس کے نیچے آپ کو ایک ڈیپ کمپارٹمنٹ ملے گا جس کے اندر بھی کارپیٹنگ کمپلیٹلی ہوئی بھی اور لائٹ کی فیسیلیٹی بھی موجود ہے سو گائز لوکیبل گلو باکس ہمارے پاس یہاں پر ہے جس کے اندر لائٹ کی فیسیلیٹی آجاتی ہے ڈرائیور اور پیسنجر دونوں کی سیٹس لیکٹر کے لیے ایڈیسٹیبل ہیں اور تین میموری کی سیٹنگز دونوں سیٹس کے لیے آپ کو مل جاتی ہیں لگیوری قسم کی سوفا سیٹس اس میں آپ کو آفر کی جاتی ہیں جو کہ لیدھر میں ہے لیکن پرفریشن کی فیسیلیٹی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روف کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر آپ کو سن روف مل جاتا ہے سن گلاس ہولڈر کی فیسیلیٹی یہاں پر ہے اور یہاں پر آپ کو دو ادد لائٹس مل جائیں گی جن کو آپ یہاں سے آپ آن یا آف کریں گے اور یہ بڑے سلولی آن ہوتی ہیں اور سلولی آف ہوتی ہیں بہت اچھے طریقے سے اس مرر کے اندر آٹو ڈیمنگ آپ کو دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پیلرز کے اوپر ائر بیگز کی فیسیلیٹی ہمارے پاس موجود ہے فرنٹ پر بھی اور بیک سائیڈ پر بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس کے سیٹ بیلٹس ہیں ان کو آپ ایجیسٹ کر سکتے ہیں اپنی شولڈر کی ہائٹ کے مطابق سو سیٹس آپ ایک بر پھر سے اس کی دیکھ سکتے ہیں اور سیٹس کے ایجیسمنٹ بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہاں دورز کے اوپر اس میں آپ کو ٹوٹل ایجیسمنٹ دی جاتی ہیں سو آئیے گاڑی کی ریئر سائیڈ پر چلتے ہیں اور میں آپ کو اس کا ریئر انٹیریئر جلدی سے دکھاتا ہوں اب ہم آتے ہیں گاڑی کی ریئر سائیڈ پر اور ریئر انٹیریئر گاڑی کے ایکسپلور کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو یہاں پر آپ نوٹس کریں گا وہ ہے اس گاڑی کے اندر ایک تو لیکسپیس بہت ہی شاندار قسم کی ہے دوسری چیز اس گاڑی کا یہ جو سٹنگ پاسٹر ہے یہ بہت ہی آسم قسم کا آپ کو مطلب جو اینگل ملتا ہے یہاں پر سٹنگ کا وہ بہت مزے کا ہے آپ اتنا کوئی کمفرٹیبل طریقے سے اس گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آپ کسی لکشری سوفا سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جس پر آپ صحیح سکون کر رہے ہیں مطلب اتنا کوئی کمفرٹیبل قسم کا یہاں پر سٹنگ پاسٹر بنتا ہے اگر آپ دیکھیں اور دوسری چیز کے اس کی جو ریئر سیٹس ہیں ان کے جو یہ کشننگ ہے یہ کوئی نیکسٹ لیول کی ہوئی بھی ہے مطلب میں ابھی تک جتنی گاڑیوں کے اندر بیٹھا ہوں جو سب سے زیادہ کمفرٹ مجھے ملا ہے وہ اس گاڑی کے اندر ملا ہے مطلب سپر کمفرٹیبل قسم کی ریئر سیٹس اس گاڑی کے اندر آپ کو ملتی ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی پرائیویٹ جیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی لگجری سیٹس آپ انجوائے کر رہے ہیں اتنا کوئی ملتار قسم کی فیلنگ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر لیدر کی فیل ہے پروپر لیدر ہے اور اگر آپ اس کو اوپن کریں تو آم ریسٹ کے اوپر ہمارے پاس پروپر سٹوریج کمپارٹمنٹ موجود ہے اور آگے والی سائٹ پر ہمارے پاس دو کپ ہولڈرز کی فسیلیٹی موجود ہے کچھ اس طرح سے اسے ہم واپس فول کر لیتے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس ائر بیکس کی فسیلیٹی ہے تو ریئر پیسنجرز کے لیے بھی پروپر سیفٹی کا خیال رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہینجی ہکس ہیں ان کو آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی چیز ٹانکنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس دو عدد وینٹی میررز بیکسیٹ پر بھی ہیں لائٹس کی فسیلیٹی کے ساتھ تو ریئر پیسنجر پر ریئر پر رائٹ سائٹ والے پیسنجرز کے لیے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ لیفٹ والے پیسنجر دونوں سائٹ مطلب رائٹ اور لیفٹ دونوں پیسنجرز کے لیے آپ کو وینٹی میررز لائٹس کے ساتھ ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گروف انتہائی مزیدار ہے اس گاڑی کا گروف انتہائی مزیدار فیبرک میں ڈیزائن کیا ہوا ہے بہت اچھا سوفٹ ٹچ ہے اور پریمیم فیل آتی ہے جب آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بیک پر آپ کو لائٹس کی فسیلیٹی ریب ہینڈلز کے اندر ملتی ہے اور یہ اس جگہ پر پلیس کی گئی ہیں اور یہ ہیلوجن بلپس کے اندر آپ کو دی جاتی ہیں تو لائٹس کافی اچھی جگہ پر پلیس کی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریئر ڈورز کی اگر بات کرتے چلیں تو یہ دیکھیں یہ ریئر ڈورز کی آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک بٹن ملے گا جس کی مدد سے آپ اس کا یہ جو ریئر کرٹن ہے اس کو اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں تو یہ ون ٹچ اپریشن کے ساتھ آتا ہے آپ کو پریس کر کے ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس آپ ایک بار بٹن پریس کریں گے تو یہ پورا کا پورا کرٹن اوپر یا نیچے جس کی اپشن پر آپ نے اس کو رکھا ہوگا وہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ریئر پیسنجرز کے لیے ہمارے پاس ایش ٹریک کی فیسیلیٹی ہے یہ پروپر نیچے میٹیلک فنش ہے بہت ہی مزے گا لگ رہا ہے ہر ایک چیز جس چیز کو آپ ٹچ کرتے ہیں آپ کو پروپر احساس ہوگا کہ آپ ایک پریمیم مٹیریل کو ہاتھ لگا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس اس کی ونڈوز کے کنٹرولز ہیں اچھا مزے کی بات یہ کہ یہاں پر آپ دیکھیں تو دو بٹنز ہیں ایک سٹرا لگجوری والا فیکٹر اس گاڑی کے اندر آپ کو نظر آئے گا پاکہ یہاں پر ہمارے پاس پاکٹس موجود ہیں ریئر پیسنجرز کے لیے ونٹیلیشن سسٹم یہاں پر ایر ونٹس ہیں اس کے علاوہ آپ وہ فوٹ ویلز کے اندر دیکھیں تو وہاں پر ایر ونٹس ہیں یہاں پر آپ کو ایمبین سلائٹ بھی نظر آ رہی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی اور یہاں اوپر بھی آپ کو ریئر پیسنجرز کے لیے ایر ونٹس ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ میڈ والے کانسول کے اندر آپ کو ایر ونٹس کی فسیلیٹی مل جائے گی اور یہاں نیچے آپ کو ٹویل وارڈ کی پاور ساکٹ بھی مل جائے گی یہ ہے اس گاڑی کا پاور ہاؤس ایک وی ایٹ 5.5 لیٹر کا انجن ایک بڑی امیزنگ اور انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی ہے کہ اس کا یہ جو ہود ہے یہ بہت ہی بھاری ہے مطلب ایک ہاتھ سے تو آرام سے اٹھایا نہیں جاتا دو ہاتھوں کا یوز کرنا پڑتا ہے کیونکہ فل فلی انسولیٹڈ ہے اور پراپر ایک لانگ ہود ہے لیکن اس کو ہولڈ کرنے کے لیے کوئی ہائیڈرالک جیکس نہیں ہیں اس کے باوجود بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہولڈ ہوا ہے تو بہت ہی امیزنگ طریقے سے اس کا یوز کیا گیا ہے انجنیرنگ کی گئی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ویٹ کی پراپر طریقے سے ڈسٹریبیوشن کرتے ہوئے دو ہنجز یوز کیا گئے ہیں جو کہ پراپر اس کو ہولڈ کرتے ہیں اور بہت ہی زبردست طریقے سے اس میکانیزم کو یوز کیا گیا ہے کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ہائیڈرالک سسٹم آپ یوز کرتے ہیں تو وہ ایک ٹائم کے بعد خراب ہو جاتا ہے اور اس کا جو یہ ہود ہے یہ پراپر طریقے سے ہولڈ نہیں ہوتا ہے جب آپ اوپر اٹھائیں گے تو اتنا بھاری ہے یہ کہ وہ ہائیڈرالک شاک خراب ہونے کی وجہ سے یہ واپس گر جاتا ہے بٹ اس کا یہ جو میکانیزم ہے یہ بہت مزے کا اور یہ ایک تو ظاہر ہے لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے خراب ہونے والی چیز نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے اس کو ہولڈ کرنے کے لیے اچھا انجن بے آپ اس کا اگر دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں جی یہ اس کا 5.5 لٹر V8 پیٹرل انجن ہے اور اس کی باقی انفرمیشن آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی اوورال انجن بے بہت شاندار کنڈیشن میں کیونکہ ایک لاکھ بیس ہزار یا پچیس ہزار کلومیٹرز ابھی تک اس گاڑی کو صرف چلایا گا یہ تھا آج کا ریویو مرسیڈیز ایس فائیف فیفٹی ٹو تھاؤزن سکس مارل کا کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی اور آج کا ریویو اگر پسند آیا تو اس کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایک بار پھر میں آپ کو اس کی پرائس بتا دیتا ہوں ایک کروڑ پچیس لاکھ روپیز گاڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور یہ اویلیبل ہے یہاں سیگل مورک سپورٹس راول پنڈی صدر والی برانچ کے اوپر بیسے آپ کی سکرین پر دونوں برانچز کے نمبرز دیے گئے ہیں تو جس پر بھی آپ کال کرنا چاہیں یہ بیسٹ آپ کے لیے اویلیبل ہے آپ فون کر سکتے ہیں آپ اگر یہاں صدر میں وزٹ کرنا چاہیں یا آپ جی ٹی روڈ پر ڈی ایچ ای ف ایس ٹو گیٹ ون کے اپوزٹ سائٹ پر جو برانچ ہے وہاں پر وزٹ کرنا چاہیں یہ گاڑی آپ کے لیے اویلیبل ہو جائے گی سو یہ تھا آج کا ریویو اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ